اسلامی ویلز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ویلاک چینل ویلز سابق امریکی سزر ڈونر ٹرامپ پر الزام ہے کہ انہوں نے سن دوہزار سولہ میں اپنی انتخابی مہم کے دوران شعب سٹار اسٹرامی ڈینیلز کو اپنے ساتھ مبینہ جنسی تعلق پر کون نہ کھولنے کے عوض غیر قانونی دور پر ایک لاکھ تیسہ ہزار ڈالر دیئے تھے نیو یار کی مینی ہیٹن عدالت میں منگل کے روز ٹرامپ پر اس کیز میں فرد جرم عید کی جانی تھی ٹرامپ ان الزامات کو محسس کر چکے ہیں تاہم اگر جسٹرک اٹانی ایلوین برگ ان پر فرد جرم عید کی تو وہ امریکی طریق میں ایسے پہلے سابق صدر ہوں گے جن کے ساتھ ایسا ہوگا ٹرامپ نے گزشتہ دنوں اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ منگل کے روز انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے حامیوں سے اس کے خلاف اتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر اترانے کی اپیل کی ہے ٹرامپ کے ایک حامی گروپ نے بھی قومی ہرطال اور خانہ جنگی ٹو پینٹ زیرو کی اپیل کی ہے شعب سٹار نے ٹرامپ کے ساتھ مہدے کی خلاف مقدمہ دیر کر دیا ہے ٹرامپ کی اس اپیل کے مد نظر اور ان پر فرد جرم عائد ہونے کی صورت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بڑے ممکنہ تشدد کے پیش نظر ساخت حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں اور وہ ٹرامپ کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان کی ممکنہ جھڑپوں کے خطرے سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی سابق امریکی صدر ٹرامپ نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا تھا دراصل ٹرامپ نے اپنے حامیوں پر زور دیا تھا کہ وہ اتجاج کریں اور اپنا ملک واپس لے لیں اس نارے نے حکام کے لیے نائے مسائل کھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ 6 جنوی 2021 کے واقعات ان کے سامنے ہیں جب ٹرامپ کے پورتشدد حامیوں نے کیپٹل ہر پر دعویٰ بول دیا تھا اب بات کرتے ہیں اصل معاملہ کیا ہے ڈینیلز کے نام سے مشہور شعب سٹار نے گرینڈ جیوری کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سن 2016 کے انتخابات سے قبل ڈونرڈ ٹرامپ سے اپنے جنسی تلو کا زہر نہ کرنے کے عوض رقم وصول کی تھی جنوری سن 2018 میں امریکی جرید واز سٹریٹ جنرل میں شائع ہونے والی ایک تحریر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر ٹرامپ کے اس وقت کے وکیل میکل کون نے ڈینیلز کو اکتوبر 2016 میں صدارتی انتخابات سے ایک ماہ قبل ایک لاکھ تیسا ڈالر کی رقم ادا کی تھی یہ انتخاب صدر ٹرامپ جیت گئے تھے تحریر کے مطابق ایسا ڈینیلز نے مبینہ طور پر نیشنل انکوائر کو ٹرامپ کے ساتھ اپنی جنسی تعلق کی کہانی بچنے کی کوشش کے بعد کیا تھا ٹرامپ کے سابق فکسر میکل کون نے بھی عدالتی پینل کے سامنے گواہی دیتے ہوئے ڈینیلز کو رقم کی ادائیگی کرنے کا اطراف کیا تھا اور کھا کے انہیں بعد میں معاوتہ دیا گیا تھا ایک اور واضح نشانی یہ ہے کہ خود ٹرامپ کو گواہی کے لیے بلایا گیا داتام انہوں نے انکار کر دیا تھا کانگریس کی کمیٹی کی ٹرامپ کے خلاف فوجداری مقدمے کی بھی سفارش ہو گئی ہے ٹرامپ پر فرد جرم عائد کرنے سے ایک طویر عمل شروع ہوگا جو کئی مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے کیونکہ اس کیس کو قانونی مسائل کے پہاڑ کا سامنا کرنا اور جیروی کے انتخاب کے طرف جانا پڑے گا تاہم فوری طور پر اس سے کئی اقدامات کو تحریک ملے گی بشمول اس بات کی تیاری کرنا کہ ٹرامپ کو کیسے گرفتار کیا جائے زیادہ امکان ہے کہ ٹرامپ حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے ٹرامپ سن دوہزار چوبیس میں صدارتی انتخابات میں مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہے ایسے میں اگر ان پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو یہ ریپیبلکن پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوگا کہ آیا ان کی حمیت کی جائے یا نہیں